امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن خطاب فرما رہے تھے لوگوں کی اصلاح فرما رہے تھے دوران خطاب آپ نے فرمایا لوگو اگر تم نے اللہ کو خوش رکھنا ہے اگر اللہ کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو تین لوگوں کو خوش رکھو تین لوگوں کو خوش رکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رہتا ہے پوچھا گیا حضرت وہ تین لوگ کون کون سے ہیں فرمایا نمبر ایک اپنے والدین کو خوش رکھو والدین کی خوشی پر اللہ کی خوشی ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اگر کسی کے والد نے اپنے والد کے ساتھ برہ سلوک کیا ہو تو اولاد کو یہ اجازت ہرگز نہیں کہ وہ اپنے والد کے ساتھ برہ سلوک کرے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت کے دن گنہگار کو سزا دے سکتا ہے دنیا میں نہ بھی دے کسی گنہگار کو لیکن سنو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو دکھ دینے والے انسان کو جیتے جی ہی دکھوں میں ڈال دیتا ہے والدین کو درد دینے والے انسان کو جیتے جی ہی دردوں میں ڈال دیتا ہے تکلیف دینے والے انسان کو جیتے جی ہی تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے اس پر فتن دور میں جہاں والدین کی ساتھ اچھا سلوک کرنے والے لوگ موجود ہیں وہاں پر برا سلوک کرنے والے لوگ کی بھی کمی نہیں ہے ایک بڑا شخص اپنا موبیل لے کر موبیل بنانے والے کی دکان پر گیا کہا بیٹا میرے موبیل کو دیکھو یہ خراب ہے اسے ٹھیک کر دو موبیل بنانے والے نے بابا جی سے موبیل لیا دیکھا دیکھ بال کرنے کے بعد چیک کرنے کے بعد کہا بابا جی آپ کا موبیل تو ٹھیک ہے کہا نہیں بیٹا یہ خراب ہے دوبارہ اسے چیک کرو غور سے دیکھو موبیل بنانے والے نے موبیل کو غور سے دیکھا دوبارہ چیک کیا دیکھ بال کرنے کے بعد چیک کرنے کے بعد کہا بابا جی آپ کا موبیل بلکل ٹھیک ہے صحیح کام کر رہا ہے اس کے سگنل صحیح کام کر رہے ہیں بلکل ایکٹیو ہے یہ سنتے ہی بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے اے اگر میرا موبیل صحیح ہے تو پھر چھے مہینوں سے میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آ رہی میرا بیٹا جو دبائی ہے سعودیہ ہے امریکہ ہے چھے ماں ہو گئے ہیں اپنے موبیل کو کانوں سے لگاتے لگاتے میں ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے اپنے موبیل کو کان میں لگا کے رکھتا ہوں کہ کبھی تو میرے بیٹے کی کال آئے گی کبھی تو اپنے لخت جگر نور نظر بیٹے کی آواز سنوں گا میرے کان میرے بیٹی کی آواز سننے کے لئے ترس رہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارتے ہیں والدین کے ساتھ ان سے ان کا حال چال پوچھتے ہیں والدین کی خدمت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی میں کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو اس لیے کہ والدین کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ والدین بھی اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں اولاد کو قرآن سکھائیں دین سکھائیں تاکہ اولاد کو پتہ چلے کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں والدین کی عزت کیا ہوتی ہے رسپیکٹ کیا ہوتی ہے امیر المومنین چوبیس لاکھ مربع میل کا شہن شاہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک بابا اپنے بیٹے کو لے کر آیا رو کر کہا اے عمر میرے بیٹے کو دیکھا ہے اس نے آج ظلم کی انتہا کر دی ایک سوٹا میرے سر پہ مارا ہے اور ایک سوٹا بڑی ماں کی کمر پہ مارا بڑی ماں کی کمر ٹوٹ گئی ہے وہ بیچاری چار پہی پہ پڑھیے ہل نہیں سکتی میں اوکھا سوکھا ہو کے اس کو آپ تک لے کے آیا ہوں میرا انصاف تو کی دی اس بدبخت کو بتائیں کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں اس نادان کو بتایا جائے وہ نادان بڑھے والدین کو مارتا ہے بچائے ان کی عزت کرنے کے ان کی خدمت کرنے کے ان کو زلیل کر رہا ہے رسوہ کر رہا ہے ان کے اوپر سوٹے پرسا رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس نوجوان کی طرف دیکھا کہا اوہ بدبخت اپنے باپ کو مارتا ہے اپنی ماں کو مارتا ہے اس نوجوان نے کہا حضرت آپ مجھے ضرور سزا دیں میرا ایک سوال ہے پہلے مجھے اس کا جواب چاہیں کہا جی کون سا سوال ہے کہا مجھے بتایا جائے کہ جب بیٹا نو سال کا ہو جائے جب بیٹے کی عمر نو سال کی ہو جائے تو والدین کو کیا کرنا چاہیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیں کہ بیٹے کو مدرسے میں بھیجیں بیٹے کو قرآن مجید کی تعلیم دیں قرآن سکھائیں دین سکھائیں بیٹے کو کلمہ پڑھایا جائے کلمہ سکھایا جائے نماز سکھائی جائے بیٹے کو والدین کے حقوق بتایا جائیں والدین کی عزت بتائی جائیں اس نوجوان نے کہا حضرت میرے باپ کا حال یہ ہے یہ جو شکائت لے کر آیا ہے اس کا حال یہ جب میری عمر نو سال کی تھی بجائے مجھے مدرسے میں بھیجنے کے اس نے مجھے اونٹوں کے ساتھ بھیج دی حضور اس نے مجھے اونٹ چرانے پر لگا دیا آج میری عمر انتیس سال کی ہو گئی حضور بیس سالوں کا میرے پاس تجربہ ہے کہ جب دو اونٹ لڑ رہے ہوں تو ایک سوٹا اس کی کمر پر مارتا ہوں ایک سوٹا اس کے سر پر مارتا ہوں وہ دونوں چھوٹ جاتے ہیں حضور آج میں گھر آیا میری بڑی ماں میرا بڑا باپ آپس میں لڑ رہے تھے میں نے وہی سوٹا ایک اس کے سر پر مارا ایک اس کے سر پر مارا وہ دونوں چھوٹ گئے آقا بتاؤ میرا قصور کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی بات سنی سننے کے بعد اس کے باپ سے مخاطب ہو کر حضرت عمر نے فرمایا آؤ باپ بابا جی تیرے بیٹے کا قصور بھی ہے اس کو سزا ملے گی ہی ملے گی لیکن بیٹے کی قصور سے پہلے پہلے تیرا قصور ہے بابا جی نے کہا وہ کس طرح حضرت عمر نے فرمایا اپنے بیٹے کو قرآن سکھاتا اس کو ماں کی عزت کا بھی پتہ ہوتا اس کو باپ کی عزت کا بھی پتہ ہوتا ماں کے عدب کا بھی پتہ ہوتا باپ کے عدب و احترام کا بھی پتہ ہوتا کاس کہ تُو اپنے بیٹے کو قرآن مجید پڑھاتا کاس کہ تُو اپنے بیٹے کو تربیت سکھاتا دین سکھاتا ایک یہودی اپنے گھر والوں کو روتا ہوا چھوڑ کر میرے نبی کی خدمت میں آیا کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کلیمہ پڑھ کر کہنے لگا آقا جب میں مسلمان بننے کو آ رہا تھا تو میرے والدین رو رہے تھے رو کر کہہ رہے تھے اپنے آباؤ اجداد والا دھرب نہ چھوڑو میں نے اپنے روتے ہوئے والدین کی نہیں سنی الحمدللہ میں کلیمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ گیا میرے نبی نے فرمایا تو نے کلیمہ پڑھ لیا ہے اب واپس ہی اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ آقا کیوں میرے نبی نے فرمایا اپنے والدین کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رولا کے آئے ہو والدین کی فرما برداری والدین کی خدمت کرنے کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ انسان دونوں جہانوں کی تمام آفتوں سے محفوظ رہتا ہے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تین لوگ کو خوش رکھنے والوں پر اللہ تعالی خوش ہوتا ہے نمبر ایک والدین کو خوش رکھنے والے پر نمبر دو غربہ اور مساکین کو خوش رکھنے والے پر اللہ تعالی خوش ہوتا ہے غربہ اور مساکین کو خوش کیسے رکھا جائے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے ان کی مدد کی جائے ان کی خدمت کی جائے میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے پہلے زمانہ جاہلیت اروج پر تھی جاہلیت کے زمانے میں غربت ایک گالی تھی ایک ایسا جرم تھا کہ انسان ساری زندگی اسی جرم میں فسا رہتا تھا ساری زندگی ظلیل و خوار رہتا تھا غریب جو شخص غریب ہوتا تھا یہ غریب گھرانا اور اس کی ساری فیملی سارا خاندان معاشرہ کے امیر لوگ کی نوکری کیا کرتے تھے ساری زندگی نوکری اور غلامی کرتے کرتے بسر ہو جاتی یہ تو جب اسلام کا سورج تلو ہوا جب میرے نبی کی آمد ہوئی میرے نبی کی تشریف آوری ہوئی تو میرے نبی نے آ کر اللہ کے احکامات کی روشنی میں لوگوں کو غریبوں کی حقوق بتائے مساکینوں کی حقوق بتائے لوگو تم غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے ان کو ان کے حقوق کیوں نہیں دیتے غریب دنیا میں آئے ہیں تم ہی امیر بنانے کے لئے جب تم ان غریبوں کی مساکین لوگوں کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے جب تم ان کے لئے رزق کے دروازے کھلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے رزق کے دروازے کھولے گا فرمائے غریبوں کی مدد کیا کرو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا فرمائے غریبوں کو خوش رکھو غریبوں کو خوش رکھنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ خوش رہتا ہے نمبر تین کسی دکھی انسان کو خوش کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے دکھی انسان کو خوش کرنے والے پر اے انسان اے نوجوان اگر کسی کو ایک پل کے لیے خوشی نہیں دے سکتا تو کوئی بات نہیں نہ دے کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں مبتلا نہ کر کسی کو ساری زندگی کے لیے ٹینشنوں میں تکلیفوں میں مبتلا نہ کر کسی کو ڈکھ دے کر کسی کو غم دے کر کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تُو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا نہ بندے نہ بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے تیری باری بھی دور نہیں اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بکتنا ہی پڑتا ہے